حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا دنیا مطا ہے اور دنیا کا بہترین مطا صالحہ عورت ہے اور صالحہ عورت کی تعریف یہ کی گئی کہ مرد جب اس کو دیکھے تو خوش ہو جائے اور جب وہ حکم دے تو وہ عطاعت کرے اور جب وہ گھر سے چلا جائے تو اس کی عزت اور اس کے مال کی حفاظت کرے تو جس میں یہ خوبیاں ہوں وہ صالح خاتون ہیں اچھی خاتون ہے اور اچھی بیوی ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دواجی زندگی کے حسن پر کتنی خوبصورت بات اشارت فرمائی فرمایا کہ عورت کے بیوی کے مزاج سے آپ کو موافقت نہیں ہے اس کی کچھ عادتیں تمہیں ناپسند ہیں تو اس کی کچھ ایسی عادتیں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی تو ادھر بیوی کو یہ ارشاد کیا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں خاتون کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے اگر خاتون اس کو مد نظر رکھے تو شوہر کو شکایت پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر شوہر اس حدیث کو مد نظر رکھے کہ اس کی کچھ عادتیں مجھے ناپسند ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی ہیں جو مجھے پسند ہیں یہ ماں باپ کا گھر چھوڑ کے آئی ہے میرے لئے وطن چھوڑا ہے اپنا آبائی گھر چھوڑا ہے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے میرے لئے وقف ہو گئی ہے تو یہ چیزیں یقینا مرد کے لئے اس عورت کی محبت کو پیدا کرنے کے لئے کافی ہیں طلاق اگرچہ مرد کا شریح حق ہے اور اگر نبھانا ہوتا ہو تو طلاق دینا ناگزیر ہو جائے تو طلاق دینا ہی پڑتا ہے لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو برداشت کرتا رہے تو قیامت کے دن رب کی رحمتوں کا حق دار ہوگا جائز کاموں میں جو سب سے ناپسندیدہ عمر ہے وہ طلاق ہے اور جب کوئی شخص طلاق دیتا ہے اللہ کا عرش بھی ہلنے لگ جاتا ہے عمرہ مردودہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکے پہلے ہی بڑی مشکل نکاح ہوا تھا بدصورت تھی جہیز نہیں لاسکی تھی تو پہلے بڑی مشکل نکاح ہوا تھا اب طلاق ہو گئی تو اب تو اور زیادہ امکان مشکل ہو گیا تو وہ اپنے باپ کی دہلیس پہ بیٹھ گئے آگے نکاح کا ارادہ بھی نہیں ہے چونکہ امکان باقی نہیں ہے تو اس عورت کو شریعت میں کہتے ہیں عمرہ مردودہ لٹائی گئی خاتون حدیث میں آتا ہے کہ کل اس خاتون کے باپ کو اس کے گناہوں کی وجہ سے جہنم کا حکم ہوگا تو یہ جہنم اور اپنے باپ کے درمیان آر بند کے کھڑی ہو جائے گی اور رب سے بحث کرے گی کہ میرے مالک تو نہ مجھے عقل دی نہ تو نے مجھے شکل دی سسران نے قبول نہ کیا اور خامن نے دھتکار دیا یہ ایک بورا باپ ہی تھا جو مزدوریاں کر کر کے میرا پیٹ پالتا رہا اس کے بڑے گناہ ہوں گے لیکن مالک میں تو اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گی اللہ سے لڑائی کرے گی بحث کرے گی اللہ اکبر الجھاؤ پہلا کر دے گی حدیث میں آتا ہے اللہ اس خاتون کی سفارش مان کے اس کے بوڑے باپ کو جنت اتا فرما دے